محولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے محولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ترجیحات میں شامل ہے دریائے سندھ سے متعلق منصوبے کا آغاز کر دیا ہے وزیراعظم کا اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب بولے دوہزار تیس تک پاکستان ساٹھ پیسد متبادل طوانائی کے ذرائع استعمال کرے گا عالمی حدت روکنے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ ہیں گلوبل وارمنگ کے خلاف ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہے نون لیگ کی سیاست لندن میں سابق وزیراعظم شہباز شریف کل صبح نو بجے برطانیہ روانہ ہوں گے مریم نواز بھی لندن اڑان بھرنے کو تیار نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی جمعہ کو اہم ملاقات ہوگی نون لیگ کے قائد کی واپسی کے حتمی پروگرام الیکشن پر اہم فیصلوں کا امکان شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات نواز شریف کی واپسی پر استقبال اور قانونی معاملات پر مشاورت شہباز شریف ایک ماہ لندن میں قیام کے بعد ایک روز پہلے وطن واپس پہنچے تھے چیرمن تحریک انصاف ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر سہلاف زدگان کے لیے ٹیلی تھون کے ذریعے جمع فنڈز کے غلط استعمال کا الزام شکایت کو انکواری میں تبدیل کرنے کی نیب ہیڈکوارٹرز کو درخواست نیب راولپنڈی نے شکایت کی تصدیق کا مرحلہ مکمل کر لیا ٹیلی تھون میں چار ارب روپے جمع ہوئے تھے اور پاکستان کے لیے ہم عزاز نگران وزیراعلا پنجاب نے چین میں ننشیا انٹرنیشنل فرنڈز سٹیزن فارم کا افتتاح کر دیا محسن نکوی نے کہا کہ منصوبہ دونوں ملکوں کو مزید قریب لانے کے علاوہ ترقی کا نیا سنگمیل ثابت ہوگا موسیقی